السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کا پیغام پہنچانا کیوں جروری ہے؟ اور اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں جب بھی میں یہ بات بولتا ہوں کہ بھائے آپ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیے تو لوگ اکثر مسلمی جواب دیتے ہیں کہ بھائے اب یہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو حالات تو کبھی ٹھیک نہیں رہیں گے ہمیشہ سے حالات اسی طرح رہتے ہیں برائی اور اچھائی ساتھ میں رہتے ہیں برے لوگ اور اچھے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں دنیا میں دونوں طرح کے لوگ دونوں طرح کی کیفیت ہمیسا موجود رہتی ہے تو اچھائی کی طرف اگر لوگ بلائیں گے نہیں یا برائی سے روکنے والے نہیں ہوں گے تو برائی اور بڑھے گی منقرات سے نہیں روکا جائے گا تو منقرات بڑھے گا اگر اندھیرہ ہے تو کوئی اس میں چراغ زلانے والا نہ ہو تو اندھیرہ ہی رہے گا تو اچھی باتوں کے طرف لوگوں کو بلانا اور اچھی باتوں کا بلانا تب ہی سمبھو ہے جب آپ خود اچھے عمل کریں گے اچھے نیک بنیں گے تو یہ جو پیغام ہے اسلام کا پیغام ہے اس میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے پرمیسور ایک ہے یہی تو ہے اصل پیغام اسلام کی پیغام اصل لوگ اس کو ایک الگ کام سمجھتے ہیں ایک الگ بیڈن سمجھتے ہیں جس کے وجہ سے یہ پرسانی ہوتی ہے یہ مسلمانوں کی بیسک جمعہ داری ہے کہ وہ صلاح قائم کرے اور عمر بالمارو فر نہیں انیل منگر کرے لوگوں کو بھلائی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں تو یہ چیزیں کوئی الگ سے کرنے کی چیز نہیں ہیں یہ ایک انسانی کیفیت یا ایک مسلمان کے اندر کیے اس کے اٹیٹوڈ مہنا چاہیے کہ لوگوں کو بھلائی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں چاہے ماحول کتنا بھی خراب ہو بھلائی کا کام کرنے سے کوئی آدھ بھی برا نہیں مانتا آپ کسی کو کھانا کھلائیں تو کیا وہ برا مانے گا بلکل برا نہیں مانے گا آپ کسی کی پریشانی میں مدد کریں تو کیا وہ برا مانے گا بلکل نہیں مانے گا کوئی آدمی پریشان ہو کسی کو دوائی کی ضرورت ہو کسی کو علاج کی ضرورت ہو کسی کے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے کوئی بیمار ہے اسپطال لے جانے کی ضرورت ہو اور رات میں یا دن میں کبھی بھی کسی طرح کی کوئی بھی ضرورت ہو ہر طرح کی خیر خواہیں کھانا کھلانا پریسانی میں کام آنا مصیبت میں کام آنا سخدک میں کام آنا یہ خیر کا کام ہے لیکن انسان ہونے کے ناتے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرف بھی لوگوں کا دھیان دلائے جائے کہ بھائے دیکھو ہم سب کا رب ایک ہے اور اسی کے طرف ہمیں لوٹنا ہے ہمارا مالک ایک ہے دو نہیں ہے انیک نہیں ہے اور اسی کے طرف ہمیں لوٹنا ہے تو لوٹنا ہے یہ تو ست ہے جیون کا موت جیون کا ست ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا تو ہمیں جاننا چاہیے کہ کیوں لوٹنا ہے لوٹنے کے بعد کیا ہوگا تو وہاں ہمیں جو علم دیا گیا ہے کہ بھئے ہمیں ایک دن قیامت آئے گا اور ہمیں دوبارہ انہاں جیوت کرے گا ہمارے کرموں کا حساب ہوگا تو یہ گیان جو ہے یہ ہر انسان کے لئے جاننا ضروری ہے تو یہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اصل ہمارے ہمیں ایک اور بھی دکت ہے کہ جب ہم لقمان علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو لوگوں لگتا ہے یہ تو لقمان علیہ السلام کا بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ان کے ذریعے یہ ہماری بات ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قرآن میں ڈال دیا تو یہ مسلمانوں کے لئے اپلیکابل ہے قیامت تک کے لئے جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں جو لوگ سے ہرائیت لنے چاہتے ہیں قیامت تک کے لئے ہے وہ چیز ہیں تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یہ وصیت ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بیٹا اور بیٹی جو والی ہو رہے ہیں ان کو یہ وصیت کریں کہ دو چیز کبھی مت چھوڑنا ایک صلاحات مت چھوڑنا اور ایک لوگوں کو برائی کی طرف جو لوگ جانے ان کو روکنا اور بھلائی کی دعوت دینا تو انسان بھلائی میں سب سے بڑا بھلائی ایمان ہے اور برائی میں سب سے بڑا برائی منکرات میں جو ہے وہ کوفرہ سرک ہے تو انسان جب لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے گا ایمان کی دعوت دے گا تو اس کی اپنی ایمان بجے گی اور انسان جب لوگوں کو کہے گا کہ بھائی پرمیسور ایک ہی ہے رب ایک ہی ہے پرماتمہ ایک ہی ہے دو نہیں ہے تو جاہی سے بات ہے جب وہ کسی کو اس بات کی وسیعت کرے گا تو خود بھی کبھی وہ کہنی شریک کرے گا کہ بھائی دو پرماتمہ بولے گا یا دو عصور بولے گا دو اللہ بولے گا یعنی اللہ بولے گا تو اسی چیز کی دعوت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا جتنے بھی دوتا ہے جتنے بھی رسولہ ہیں دعوت ایک ہی تھی توحید کی دعوت اس ور ایک ہے اللہ ایک ہے اور جو لوگ مان جاتے تھے وہ جندگی گجارنے کا طریقہ بتاتے تھے اور اس میں کیا ہوتا تھا بھائی جھوٹ مت بولو دھوغہ مت دو زنا مت کرو قتل مت کرو ماں باپ کے ساتھ اچھے سلو کرو کم مت تولو کم مت ناپو یہ تو ساری چیزیں ہیں اور ایک رب پرمیسور کے علاوہ کسی اور پر سلدہ نہ کرو تو یہ اسلام کا پیغام اکثر لوگ جو ہے پوچھتے ہیں مجھ سے کہ بھائی یہ اس کے لئے کیا ٹریننگ ہوگی یا کیسے سیکھیں گے ایکچلی اس کی کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہم نے یہ کام کرنے رہے یا کرتے نہیں ہیں اس لئے ہمیں یہ بھاری لگنے لگا ہماری جب ایک میٹنگ ہوئی کہ ہمارے کومن فرینڈز کچھ ہیں جو کچھ یو ایسے میں ہیں کنیڈا میں ہیں تو ایک بار ہمارے زوم میں میٹنگ ہوئی تو ان کا بھی یہی سوال تھا کہ بھائی آپ اس طرح کے حالات میں کیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی بات آپ بیسک کرو فنڈمنٹل باتیں کرو بنیادی باتیں نون کانٹرو ورسیل ہو نون کانٹرڈکٹر کوئی ایسی باتیں مت بولو اور بولنا بھی نہیں چاہی اس چیز کا بھی منع ہی ہے کہ اس کو وہ چیز ڈائریکٹ جو ہے آپ ہٹ کریں آپ اصل طریقے سے آپ اپنی بات رکھیں بھائی ہم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے لیکن آپ اپنی باتیں تو رکھ سکتے کہ بھائی اسلام کی تیچنگ کیا ہے قرآن کی تیچنگ کیا ہے تو انہوں نے جب مجھ سے پوچھا جب ہماری میٹنگ چل رہی تھی کہ بھائی ہم کہاں سے ٹریننگ لیں یا کس طرح سے ٹریننگ ہو سکتی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اللہ کو جانتے ہیں کہ بھائی کیسی بات کرے بلکل جانتے ہیں آپ اللہ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں وہ پرمیسور کو ڈیفائن کر سکتے ہیں بھائی ہاں کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کون تھے بلکل جانتے ہیں رسول تھے تو کیا آپ ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں رسالت ڈیفائن کر سکتے ہیں زندگی کا مقصد پتا ہے ہاں بلکل پتا ہے تو کیا ہم یہ باتیں زندگی کے مقصد لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ پتا ہے ہاں مرنے کے بعد دوجہ خوش جنت ہے اور قیامت ہے تو آپ یہ باتیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو یہی تو بتانا تو پھر سیکھنے کی کیا سیکھنیاں کس چیز کی ٹریننگ چاہیے توحید آخرت رسالہ زندگی کا مقصد یہی چار چیز بتانا ہے یہی اسلام کا پیغام اور انسان مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہر انسان اپنے مرضی کا مالک ہے لیکن آپ اچھی بات بتائیں گے تو لوگوں کے اندر جو اسلام سے ریلیٹڈ غلط فہمی ہے وہ دور ہوگی جو اسلام کے خلاف جو لوگ دوس پرشار کر رہے ہیں غلط پروپگینڈا کر رہے ہیں چاہے ان کا اپنا جو بھی انٹرسٹ ہو تو وہ لوگوں کو سمجھ میں آگے نہیں بھئی یہ لوگ غلط بول رہے ہیں ہمیشہ دنیا میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں لیکن چونکہ مسلمانوں نے اچھی بات بتانی چھوڑ دیا خود اچھے عمل کرنے چھوڑ دیئے تو ایک دنیا میں غلط میسج جا رہا ہے غلط میسج چلا گیا آپ خود اچھے عمل کریں آپ خود دھوخہ دینا بند کریں چوری کرنا بند کریں جھوٹ بولنا بند کریں غلط کام کرنا بند کریں سراب پینا بند کریں جوہاں خیلنا بند کریں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کریں بہنوں کا حصہ دے کم مت تولے کم مت ناپے ہیں یہ بہترین کام ہے اور اسی چیز کی لوگوں کو اچھے عمل کی آپ لوگوں کی تلقین کریں لوگوں کی دعوت دیں آپ خود عمل کریں اور لوگوں کو اچھے آپ ایک رب کے سوا ہم کسی اور کو رب نہیں بولتے دو کو رب نہیں بولتے کسی انسان کو رب نہیں بولتے چاہے جندہ ہو چاہے مرتا ہو کسی انسان کو رب رب تو ایک ہی ہے جو اکیلا ہے بے نیاج ہے آپ نربھر ہے اجنما ہے نہ کسی سے جنایا نہ کسی سے جنا جاتا اس کے جیسا ہی کوئی نہیں ہے ایسے رب کی اپاسنا تو یہی تو ہے اسلام کا میسز یہی تو ہے دعوت تو یہ جو لوگ بار بار مجھ سے بھی پوچھتے کہ بھائی کوئی ٹریننگ بتائیے کہاں سیکھیں یہ کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے یہ بنیادی باتیں بلکہ ہر مسجد میں آپ کو اپنے امام سے یا وہ منیجمنٹ ہے یا کمیٹی ہے ان سے آپ کو بولنا چاہیے کہ بھائی آپ یہ باتیں ہمیں سکھاؤ یہ باتیں ہمیں بتاؤ اور نہیں آتا ہے تو جو لوگ ایکسپارٹ ہیں ان کو بلاؤ ان سے ہمیں سکھاؤ کیونکہ آپ اگر ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو وہ تو اپنی مرجی سے چیزیں چلاتے رہیں گے اور وہ چلا رہے ہیں تو وہ ہر آدمی اپنی مرجی سے جو ہے وہ چلا رہا بنیادی چیزیں جو اسلام کی جو اسنسیل ہے بنیاد ہے وہ چیزیں غائب ہیں اور اگر وہ چیزیں نہیں لوٹیں گی تو ہمارے لئے چیزیں مشکل اور بڑھیں گی چونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہی ہے بسم اللہ الرحمن القرآن تاکہ تم لوٹو تو لوٹو کس کے طرف اللہ اللہ کے رسول کے طرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں علیہ کام ہے یہ چونکہ اب کوئی نبی نے آئیں گے کوئی رسول نے آئیں گے امت کی ذمہ داری تو نبی کا کام کیا تھا نبیوں علیہ کام اور اکثر سنتے نبی کا کام تھا ساری انسانیت کو ایک اللہ ایک پرمیسور کے طرف بلا دیتے کہ ہم سب کا رب ایک ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے انیک نہیں ہے اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا وہ انسان بن کر کے دنیا میں نہیں آیا نہ اس کے نہ سانس آیا ہے یہ چیزیں کہ وہ انسان بن کر کے آیا بلکہ انسانوں میں سے اس انسان کو دودھ بناتا ہے چنتا ہے جس کے جلیے ہمیں گیان دیتا ہے تو یہی تو گیان دیتا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے پرمیسور ایک ہے اسی کے آگیاکاری بن جاؤ اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور وہ برے کاموں سے بچنے کو کہتا ہے اچھے عمل کرنے کو کہتا ہے تو تمہارا ٹھیکانہ جو ہے سورو ہوگا جنت ہوگا تو یہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ لوگوں کو انسانیت کو اللہ ہی طرف بلانا جب اللہ کو پرمیسور کو مان لے کہ ہمارا رب ایک ہے تو اللہ کی باتیں بتانا تو ایک طرف تیچنگ اینڈ ٹریننگ ہے اور ایک طرف دعایل اللہ یہی ہے دعوت کے دو پہلو اور کوئی تیسرا پہلو نہیں چاہے اللہ کا انسان اپنی دلیلیں دیتا رہے دعوت کے یہی دو پہلو ایک طرف انسانیت کو اللہ ہی طرف بلانا اور ایک طرف جو لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں پرمیسور پر یقین کرتے ہیں اللہ ہی باتیں بتانا تیچنگ اینڈ ٹریننگ تو تیچنگ اینڈ ٹریننگ بھی قرآن و سنت سے ہوگی دعایل اللہ بھی قرآن سے ہوگی تو لوگ جو بہانے بناتے ہیں ایکچلی وہ ان کا ایکسکیوز ہے وہ چاہے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ بھئے ہم سدھر جائیں تو ہمیں دیکھ کے لوگ سدھر جائیں نہیں تو کوئی ایک آدمی آپ دیکھا تو جو کہے کہ میں ہنڈیٹ پرسنٹ سدھر گیا یہ ممکنی نہیں انسان ہے انسان تو غلطی کرے گا تو یہ سدھرنیا کیا پروسس تو جنگی بھر چلتا رہے گا تو امت کا حضر پوری ہنڈیٹ پرسنٹ سدھر جائے گی تو یہ تو دلیل ہی غلط ہے کہ نہ ہم سدھریں گے نہ پھر دعوت دیں گے ہم سدھر جائیں تو ہمیں دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آئیں گے ایسا ہوگا ہی نہیں یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے ہاں ہمیں خود اپنے اوپر بھی سدھرنے کی کوشش کرنا ہے اور ان کو دعوت بھی دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے صادق بھی تھے امین بھی تھے ان کو بھی دعوت دینا پڑتا تھا تائف میں جانا پڑا لوگوں نے پتھر مارے بہت تحلیفیں دیں ان کو دیکھ کر کے ایمان لانے والے لوگ ایکسپسن ہوں گے ہے ہی نہیں بہت کم ہے ہی نہیں نبیوں کو بھی جانا پڑتا تھا بتانا پڑتا تھا لوگوں سے ملنا پڑتا تھا تو ہم نے کیا کمیونکیشن کیپ کر دیا ہم ملنا نہیں چاہتے باتیں نہیں کرنا چاہتے ہم ایک دوسرے سے وہ بھی نفرت پھیل آ رہے تو ہم بھی نفرت پھیل آ رہے بھائی کچھ لوگوں کا انٹریسٹ ہے نفرت پھیلانا ہم بھی اس ٹریک میں آ رہے ہیں کہ وہ نفرت پھیلانا بھائی وہ نفرت باٹھے تو ہمیں محبت باٹھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ برائی بھلائی برابر نہیں ہو سکتی برائی کو بھلائی سے دفاع کرو تو یہ ہمیں ہر حال میں بھلائی سے ہی دفاع کرنا ہے اور یہی ایک راستہ ہے کہ لوگوں سے محبت لوگوں سے غسن سلوک اچھے عمال تب ہی جو ہے ہمارا جو ہے کام انساءاللہ پیغام ہم کو ہجا پائیں گے اور یہ ہمارے جمعہ دار ہے